تو بات ہو رہی تھی وہ بڑے معروف شیر کی تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے یہ شیر جسے لوگ عموماً حضرت علامہ اقبال کا شیر سمجھ لیتے ہیں یہ دراصل سید صادق حسین صاحب کا شیر ہے جو ان کی کتاب برگِ سبز میں شامل ہے ان کی وہ غزل ہے کہ تُو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے تُو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے تو اس غزل کا یہ دوسرا شیر ہے کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے تو یہ بھی سیال کوٹ ہی کے اب تو خیر ناروال بن گیا شکرگڑ کے بنیادی طور پر رہنے والے شائر تھے تو ان کا یہ معروف شیر ہے جو حضرت اقبال کے کھاتے میں لوگوں نے ڈال دیا ہوا ہے تو اس طرح کا ہی اور میں ایک شیر کا ذکر کروں گا کہ ہم جب سکول میں پڑھا کرتے تھے آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے تو ہمارے سکول کے باہر لکھا ہوتا تھا شیر کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں یہ شیر ہم یہی سمجھا کرتے تھے بیشتر ہمارے سٹوڈنٹس اور بعض اساتذہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ یا تو یہ شیر مولانا زفر علی خان کا ہے یا پھر حضرت اقبال کا ہے یہ شیر بھی سیال کوٹ ہی کے جو اب ناروال کا ذلا بن گیا ہے وہاں کے ایک رہیشی خدا بکش مزتر نظامی کا شیر ہے خدا بکش مزتر نظامی کا یہ شیر انیس سو اٹھ سٹھ میں یکم مائی انیس سو اٹھ سٹھ کو یہ شیر نوائے وقت میں ان کی ایک نظم شایع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا پاک درس گاہیں اس کے اندر یہ شیر شامل تھا اس نظم کا مقتہ ہے کہ رحمت باری کا مزتر دیکھ ہوتا ہے نزول رحمت باری کا مزتر دیکھ ہوتا ہے نزول صبح و دم قرآن کی ترسیل ہوتی ہے یہاں اور ایک اور شیر ہے کہ صرف کرتا ہے جگر کا خون میمار عظیم صرف کرتا ہے جگر کا خون میمار عظیم قوم کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے یہاں اور قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں تو اس طرح کے جو شیر ہیں ان کے جو شاعر ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید کیونکہ ان کا رنگ سخن اس طرح کا ہوتا ہے یہ دونوں شورہ اکرام بیسویں صدی کے عوائل میں پیدا ہوئے تھے اور دونوں شورہ اکرام کی تقریبا ان دنوں جب اقبال کا رنگ چھایا ہوا تھا اسی رنگ میں ان کی بھی شاعری تھی تو اس لئے لوگوں کو یوں لگا ہوگا کہ یہ دونوں شیر اقبال کے یا مولانا زفر علی خان کے ہیں تو اصل شورہ اکرام کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تحقیق تھی جو میں نے آپ کی نظر کی ہے موسیقا